کہیں آپ کے صحابہ آپ کے غلاموں کی جنت کی بشارت دیتا ہے وَقُلَّن وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میرا وعدہ ہے میرے حبیب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا سب جنتی ہیں کسی نبی کو یہ بشارت نہیں ملے سوائے میرے محبوب کے کہ جو آپ کی صحبت میں ایک پل بھی بیٹھ گیا جنت جنت اس کے لیے واجب ہو گئی میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے بائیں طرف عمر تھے سامنے لوگ تھے لوگ نے آپ کو دیکھا تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی ادھر ابو بکر کا ادھر عمر کا پھر کہا مجھے دیکھ رہے ہو صحابہ نے یوں دیکھا کہا کذا نحشر یوم القیامہ قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا آپ نے کہا میدانِ معاشر میں چلوں گا براک پہ سوار ہو کر اور بلال حبشی میرے آگے سرخوں اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا صحابہ علی کا ہاتھ پکڑا سینے کے قریب دیا تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا ٹھیک ہے راضی ہو حسنی رونے لگے کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں میں راضی ہوں عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی میرا ساتھی عثمان ہے تلہا زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک خادم میرے دو خادم ایک تلہا ایک زبیر ایسی بشارتیں کوئی نبی نہیں دے گیا ایسے تذکرے کسی نبی کے ساتھیوں کے غلاموں کے نہیں ہوئے صلح حدیہ میں میں بیت کرنے والوں کے لیے ایسا اعلان لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذیبا یعونک تحت شجر اے میرے حبیب جنہوں نے حدیبیہ میں تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا میں ان سے راضی ہو گیا راضی ہو گیا جنہوں نے حدیبیہ میں بیت کرنے والوں کے لیے